جگنو فوڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کو بھی دبا دیں دوستو آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے بہت سارے دوست مجھے واتسپ پر میسیج کر رہے تھے کہ جگنو بھائی بونگ کی ریسپی دیں سردیا بھی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے جو بلکل بزاری ہو مارکٹ جیسا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آج جو ہم بونگ بنائیں گے وہ بلکل کمرشل سٹائل میں بنائیں گے بہت مزیدار ہوگی یہ ریسپی بنانے کے لیے بونگ کی ریسپی بنانے کے لیے میں نے ڈیڑھ کلو بونگ لیا تین کلو کی بونگ تھی جس میں سے ڈیڑھ کلو میں نے الگ کر لیا اور ڈیڑھ کلو الہدہ رکھ دیا دیکھ لیں بونگ ہمیشہ اچھی کوالٹی کی تندروس جانور کی لیں بوڑے جانور کی بونگ نہ لیں ورنہ وہ بہت زیادہ دیر میں گلتی ہے اور آپ کوکنگ کرتے کرتے تھاک جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی مزیدار نہیں آئے گا بونگ کی جو بوٹیاں رکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ بڑی بوٹی رکھی جاتی ہے تاکہ وہ گلنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کو توڑ سکیں بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے اور زیادہ اس کو گلائیا جاتا ہے ڈیڑھ کلو بونگ لی تھی اس میں ایک جو ہے وہ نیلی والی ہڈی ہے باقی بونگ ہے بونگ کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اُبال سکیں بونگ بڑی آسانی سے بنائی جائے گی انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ نے ریسپی کو اسکپ نہیں کرنا جو بھی سیکرٹ سٹپ ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں آپ لوگ ریسپی سکپ کر دیتے ہیں بعد میں مجھے ویٹس اپ پر میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جگنو بھائی یہاں سے سمجھ نہیں آئی یہ چیز تو آپ نے ڈالی نہیں جبکہ وہ میں نے شامل کی ہوتی ہے لیکن آپ ریسپی کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں بونگ کو ہم نے اُبالا ہے جب بونگ اُبالنا شروع ہوگی تو اس کے اوپر اس طرح جھاگ آ جائے گا جو میل کا جھاگ ہوگا آپ نے اس کو ریموف کر دینا ہے جیسا کہ میں نے ریموف کیا جب جھاگ ختم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں شامل کرنی ہے کالی مرچ تقریبہ پندرہ سے بیز دانے اسی طرح دار چینی کے دو تین پکرے اور بادیان کے پھول دو سے تین اسی طرح تین عدد ہم نے بڑی کالی علائچی جس کو بولتے ہیں بڑی علائچی وہ اس میں شامل کی ہیں اب ہم اس کو تقریبا ساری رات پکائیں گے میں نے اس کو تقریبا 6 گھنٹے پکایا تھا اس میں نمک شامل کر دیا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک شامل کیا پانی اتنا شامل کیا ہے کہ بونگ ہمارے اچھی سے گلج ہے تقریبا 6 سے 7 گھنٹے اس کو بلکل لو فلیم پر کک کیا ہے آپ دے سکتے ہیں 6 گھنٹے ہمارے گزر چکے ہیں بونگ بلکل حلوہ ہو گئی ہے بلکل گل چکی ہے اٹھانے سے بھی ٹوٹ رہی ہے اور جو ہم نے اس میں پانی شامل کیا تھا اس کی مقدار بھی کافی کم ہو چکی ہے اور شوربات جو ہماری یخنی ہے وہ کسی حد تک گاڑی بن چکی ہے یہ دیکھیں آپ مک ہم نے اس میں سے نکال لی تھی جو ہڈی مک والی تھی اس میں سے ہم نے اس کا گودہ نکال لیا تھا تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کک کرنے کے بعد مک ہم نے الگ کر لی تھی تقریباً ہم نے ڈیڑھ سو گرام جو ہے نا آئل لیا ہے اور اس میں ہم دو سو پچاس گرام پیاس سلائس کر کے ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے لیکن ہم اس کو گولڈن فرائے نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم فلیم اوف کر دیں گے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کو فرائے کرتے جا رہے ہیں اس کے لک ابھی چینج ہو گئی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ سوتے ہو چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ اب ہم اس کو الیدہ کسی برطن میں نکال لیں گے آئل ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے پیاز ہم گرائنڈر میں نکالنے ہیں اور پیاز کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے دہی کے اندر تقریباً ایک پاؤ دہی لیے ہم نے دو سو پچاس گرام اور دو سو پچاس گرام ہی دہی تھی ہم نے اس کو اس میں گرائنڈ کر لیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ وہی کوکنگ آئل ہے جو بچ گیا تھا اس میں ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا اور اب ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں جو پیاز اور دہی کا ہم نے مکسچر بنایا ہے یعنی کہ جو پیاز ہم نے فرائے کی تھی اس کو دہی میں شامل کر کے ہم نے گرائنڈ کر لیا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا واپس اسی آئل میں ہم نے ڈال دیا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے دوبارہ سے فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کو مکمل طور پر گولڈن بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پائے اس سے تھوڑے سے ڈارک کلر کے ہو جائیں گے کلر اچھا لانے کے لئے میں نے اس کو کم فرائے کیا ہے گولڈن نہیں کیا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک ٹی سپون لال مرش کا پوڈر ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پوڈر شامل کیا ہے آپ مرچوں کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون اس پہ پیسا ہوا ہم نے دھنیا شامل کیا ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون اس میں ہم نے شامل کی ہے پیپریکا پیپریکا پوڈر جو کہ تیز نہیں ہوتی مرچ صرف کلر اچھا لاتی ہے خوبصورت کلر لانے کے لئے اس میں پیپریکا کو شامل کیا گیا ہے اور ہب ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے اتنا بھونیں گے کہ آئل الگ ہو جائے اور مسالہ ہمارا الگ ہو جائے سینٹر میں پکاتے ہوئے اس کو بھونتے ہوئے ہم نے اس میں ایک بار تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا تھا تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اچھے سے فرائے ہو جائے جو ہم نے بونگ گلائی ہے جس کی یخنی تیار کر چکے ہیں بڑی سادہ سے طریقے سے اس کی یخنی ہم نے تیار کی تھی بہت سارے مسالے شامل نہیں کیے تھے جو ہم نے مسالہ بھونائے آئل سمیت ہم نے بونگ کے اندر شامل کر دیا اور اس کو ہلکی آنچ پر ہم نے پکانے کے ساتھ اس کو مکس کرنا بھی شروع کر دیا تاکہ تمام مسالہ اچھے سے بونگ کی یخنی میں گھل جائے اب ہم اس کو کور کر کے مزید دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا مزیدار سا ٹیسٹ سامنے ہے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں فلیم ہم نے بلکل لوگ کر دیا اب ہم نے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پورڈر شامل کی ہے آپ گرم مسالہ پورڈر اچھی کوالیٹی کا استعمال کیجئے گا بونگ میں گرم مسالے کا جو مکسچر ہے جو اینڈ پر شامل کیا جاتا ہے بے حد مزے کا لگتا ہے پروفیشنل اسی طرح سے بناتے ہیں جو مکھ ہم نے نکالی تھی علیدہ سے ایک برطن میں نکال لی تھی اسی میں ہم یہ سارا جو سالن ہے بونگ کی بوٹی اور اس کا شوربہ ہم اس طرح سے نکال لیں یہ دیکھیں جی اس کو ڈی شاوٹ کر رہے ہیں کلر آپ کے سامنے ہے اس کی لک آپ کے سامنے ہے اور فلیور کا تو مجھے پتا ہے میں نے ہی کھایا ہے بہت مزے کا بنا تھا ایک یونیک ریسپی ہے اس کو آپ زید اچھا کلر لانے کے لیے ہم نے اس میں ڈالا گیا گرم مسالہ پورڈر اس پلیٹ میں بھی گرم مسالہ پورڈر ڈالا اس کا کلر اور بھی گریس فل ہو گیا یہ دیکھیں بونگ کی کنڈیشن آپ کے سامنے مکمل طور پر گل چکی ہے مجھے تو زبردست سے بھوک لگ رہی ہے آپ لوگوں سے گزارش چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس فیڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ